اور اب سے ٹھیک چالیس گھنٹے بعد کشمیر میں بہت بڑا بدلاو ہونے جا رہا ہے یہ بدلاو کشمیر گھاٹی میں عبداللہ پریوار اور محبوبہ مفتی کی پولیٹکس کو ختم کر سکتا ہے جمہو کشمیر میں زلا وکاس پریشت کی چناف کی گنیتی کو لے کر اس وقت بہت ٹینشن بھی ہے اور لوگوں میں چوش بھی ہے قریب ایک مہینے چلے ان چناف کو کیوں کشمیر کا ٹرننگ پوائنٹ مانا جا رہا ہے شنگر سے منظور میر کی یہ ریپورٹ آپ دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ جمہو کشمیر کتنے بڑے پیمانے پر بدلنے جا رہا ہے جمہو کشمیر میں 22 دسمبر کو نئی صبح ہو گئی اور اس میں کئی چوکانے والے نتیجے آ سکتے ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر سوال اٹھتا ہے کہ کیا محبوبہ اور عبداللہ پریوار کی چھٹی ہونے والی ہے کیا بی جے پی گھاٹی میں کوئی کرشمہ کرنے والی ہے کیا آزاد امیتوار گپکار گھٹپندن پر بھاری پڑھنے والے ہیں کچھ نہیں کیا ہمارے لئے کچھ بھی نہیں کیا جانتا کہ ہمارا جو پورا حاجن ہے کہ ٹاؤن ایریا ہے ملب اگر آپ دیکھو کہ وہاں ملب مجھے نہیں لگتا ملب حاجن کیا ملب پورے کشمیر میں ایسی بہتر حالت کہیں نہیں ہوگی پہلے بھی ہمیں لے رہے ہیں جو ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہمارے لے اس لئے ہم آج پہلی بار بورٹ کرے اس لئے کہ ہمیں کچھ ملے گا حارق عبداللہ تو بڑی لیڈر تھا وہ سرینگر میں رہتا ہے جمعہ میں رہتا ہے یہاں کب آئیں گے وہ دیکھیں گا گام میں کیا کام ہے وہ جب آتا ہے نا وہ ایک تحصیل میں جلسہ کیا اس کا محمد اکبالون صاحب ہے وہ بھی آتا ہے الیکشن دور میں بورٹ ڈالو ہم کام کرے اس کو بعد 6 سال تک وہ چہرہ نہیں دکھاتا ہے کشمیر کی ایسی تصویر پہلے نظر نہیں آتی تھی لیکن اب پولنگ بوت پر یہ بھیڑ بتا رہی ہے کہ گھاٹی میں بڑا بدلاب ہو سکتا ہے ٹی ڈی سی یعنی زلہ وکاس پرشت کے چناؤں میں دو سو اسی سیٹوں پر آٹھ چرڑوں میں ووٹ پڑے ہیں جمعہ کشمیر میں اس پر 51 فیسطی سے زیادہ لوگوں نے ووٹ ٹالا جمعہ کشمیر میں بہتر فیسطی سے زیادہ ووٹنگ ہوئی جبکہ کشمیر ریزن میں قریب 30 فیسطی ووٹ پڑے ہیں اس پار الیکشن لوکل ہی سہی لیکن کشمیر نے جو اس کے لئے محنت کی ہے وہ تعریفیں قابل ہیں آتنکواد، الگاوواد اور تمام رکاوٹوں سے آگے بڑھ کر کشمیر نے ووٹ ٹالا ہے اس وقت کشمیر کا جوش بہت ہائی ہے ڈیولیومنٹ چاہتے ہیں ہم سر ہو جائے گا سر اس بار ہو جائے گا ڈیولیومنٹ ہو جائے گا اس بار انشاءاللہ یہ بدلاؤ کا اشارہ اگر یہ بدلاؤ کا اشارہ نہ ہوتا تو لوگ جوگ در جوگ نہیں نکلتی گار آپ دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی لائن لگائے بیٹے ہوئے لوگ یہاں پر آج تک مجھے بورڈ نہیں کیا آج بہلی بار کرنا ہے ڈیڈی سی چناؤں میں ایک خاص بات یہ بھی رہی کہ اس بار نہ تو کوئی چناؤ بہشکار کی کال تھی اور نہ ہی کوئی ہنسا دیکھنے کو ملی اس کی وجہ بھی صاف ہے کہ اس بار کشمیر کا یو آب بائیکاوٹ کے ساتھ نہیں بلکہ بلٹ کے ساتھ دکھا انڈیا ٹی وی نے ڈیڈی سی چناؤں کے دوران آٹھو فیس میں ہوئی پولنگ کی جانکاری آپ کو دیئے ایک ایک بلوک میں پہنچ کر لوگوں سے بات کیے نوجوانوں میں ایک الگ جوش دیکھنے کو ملا ہے جو اپنے گاہو قصبوں اور شہروں کو بدلنے کا خواب رکھتے ہیں آپ کو آٹھوے چرن میں باندی پورا میں ووڈ ڈالنے پہنچے لوگوں کی بات سننی چاہیے سارے لوگ آئے ہیں یہاں ووڈ ڈالنے کے لیے ہماری جو ہیں وہ پروبیل ہال ہو جائے اس لیے آئے ہمارے بات سارکے نہیں ہیں ہمارے بات بجلی نہیں ہوتے کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں بہت ساری پریشن ہوتے ہیں پڑھائی کے لیے ہمیں کچھ واقعہ نہیں ملتا اس لیے ہم یہ ووڈ کر رہی ہے ہمیں امید ہے کہ اس کے لیے ہم ووڈ کر رہے ہیں کچھ ہمارے لئے کر رہے ہیں ہاں یہ بدلاؤ کا حصہ ہے کیونکہ ہم لوگوں نے تین الیکشن میں بائیکارٹ کیا تھا لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا ہے فائدہ اکبر لون کو جاتا ہے اکبر لون کو جاتا ہے اور وہ الیکشن جیتا ہے اس لئے ہم ووڈ ڈال رہے ہیں کیونکہ بدلاو آ جائے حاجن میں آج کا یواخ انصا پر نہیں بلکہ وکاس، ایڈکیشن، حیلت سیکٹر کو بہتر بنانے اور کشمیر میں امن اور شانتی قائم کرنے کی بات کرتے دکھا نسندے ہی کشمیر میں یواؤں کی یہ بدلتی سوچ ایک بہت بڑے بدلاو کا اشارہ بھی ہے ظاہر ہے ووٹنگ کو لے کر کشمیر کا جذبات دیکھنے والا ہے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ جو علاقے آتنگوات کے لئے بہت زیادہ بدنام ہیں وہاں زبردست ووٹنگ ہوئی ہے کوپوڑا میں قریب 64 فیصدی، بارہ مولا میں 44 فیصدی سے زیادہ اور باندی پورا میں 56 فیصدی سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں شرنگر میں 33 فیصدی سے زیادہ ووٹنگ ہوئی ہے جبکہ جمہوریزن کے پنچ میں 83 فیصدی سے زیادہ لوگ ووٹ کرنے پہنچے ہیں 83 میں 82 فیصدی ووٹنگ ہوئی ہے لوگ اس بار کھل کر باہر آئے اور اپنے ووٹ کا استعمال کر اپنا فیصلہ بیلٹ بوکس میں سرکشت کر دیا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں نے جس مقصد کے لئے ووٹ کیا اسے پورا کرنے کی تاکہ لوگوں کا بروسہ لوگ تنتر پر ہمیشہ بنا رہے آٹھ راؤنڈ کے متدان کے بعد جمہور کشپیر میں بمپر ووٹنگ درش کی گئی چاہے کشپیر ہو یا پھر جمہور شیطر ہر جگہ ووٹنگ بوت پر بھیڑ دیکھی گئی لوگ اس بات سے زیادہ پریشان ہیں کہ ان کے علاقے میں بنیادی ضرورتوں کا کام نہیں ہوا ہے بشلی پانی سڑک کو لے کر تو لوگوں میں بہت ہی خصہ ہے سڑکیں بننے کے لئے اور پانی کے لئے اور جواب ملنا چاہیے ہماری دلوں میں یہی امید ہے کہ جو بھی جیتے گا وہ ہماری دیکھ بل کے لئے آگے بڑی اٹھرہ سالوں سے اکبر لوگ نے الیکشن جیتا ہے کیا کیا ہے ہمارے لئے ہم بائیکارٹ کر رہے تھے اور وہ اکبر لوگ جیتا ہے الیکشن ہم اسی لئے ووٹ ڈالنے آئے ہیں کہ ہم اکبر ویکیل کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ حاجن کے لوگ کیا کریں گے سینٹرل کشپیر کے بڑھگام اور گاندربل میں ووٹر کا رجھان ملا جلا دیکھنے کو ملائے یہاں زیادہ تر لوگ انڈیپنڈنٹ کیانڈیڈیٹ کی سمرتھن میں نظر آئے اور یہاں ایسی بھی دلوں کو سمرتھن مل سکتا ہے جو نئے ہیں جبکہ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی بی کی پکڑ اپنے پارمپرے کے علاقوں میں مضبوط پنی ہوئی ہے وہیں اتھری اور دکشنی کشمیر کے کچھ بلوکس میں کانگرس کو بھی سپورٹ ملتا نظر آ رہا ہے میں نے دیکھا ہے بچپن سے ہی ملہب یہاں بہت ساری پرابلوں ہیں ملہب سب سے بڑی پرابلوں ہیں اگر ہمارے مالے میں چلیں گے تو یہاں تک آپ کو جوتا پہنا پڑے گا کیونکہ وہاں کی ساڑکیں ہیں ملہب بدر سے بدر حالت ہیں بیجلی کی پرابلوں ہیں ان کے دور میں کام بلکل بھی نہیں ہوا یہاں حاجن میں کیونکہ یہاں اس کے ساتھ اس کو اگنور کیا گیا ہے ہاجن اگنور لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ جمہور کشمیر کے ڈیڈی سے چناؤں میں بڑا مقابلہ گپکار گھٹپندھن اور بی جے پی کے بیچ ہے گپکار الائنس میں نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی سمیت چھے پارٹیاں ہیں یہ چناؤں اس بار اس لحاظ سے بھی بہت دلچسپ رہے کیونکہ جمہور کشمیر کے احتیاس میں پہلی بار سبھی راجنی تقدل ان چناؤں میں ایک الائنس بن کر بی جے پی کے سامنے کھڑے ہوئے مقصد صاف تھا بی جے پی کو جمہور کشمیر سے دور رکھنا لیکن بی جے پی نے اس چناؤں کو قبول کرتے ہوئے اپنی پوری طاقت ان چناؤں میں جونگ دی گپکار الائنس آرٹیکل 370 کے مددے پر ایک چھوٹ ہو کر اترا وہیں بی جے پی نے بھرشترچار کو مددہ بنایا پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کے کئی نیتار آشنی لینڈ سکیم کو لے کر بی جے پی جمہوریجن میں ہمیشہ مضبوط رہی ہے لیکن اس پار بی جے پی نے کشمیر گھاٹی میں پوری طاقت لگائی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا کیڑر کشمیر گھاٹی میں بہت زیادہ ایکٹیو دکھا کشمیر میں کمل کا فول کھلے اس کے لیے دلی سے لے کر کشمیر کے سب ہی بڑے نیتاؤں نے چناؤں پرچار کے ذریعے لوگوں کا وشواس جیتنے کی برپور کوشش کی شرنگر سے میسج پوری گھاٹی تک پہنچانے کے لیے بی جے پی نے یہاں الگ الگ طریقے سے پرچار کیا اگر بی جے پی کو گھاٹی میں سیٹ ملتی ہے تو کشمیر کی راشنیتی میں بڑا بتلاب ہوگا آٹھوں چرن میں بوتھ پر لمبی لائن لگی اور یہ بات بتاتی ہے کہ جمہور کشمیر لوگتنطر کی بہت بڑی مثال پیش کرنے جا رہا ہے ہمرا راستہ ہے وہ پورا کھران ہے اور کیا بتاؤ گا اس کے لئے کیا کیا پروبلمز ہیں آپ کی علاقے میں پروبلمز تو بہت ہے بہت بی جی کا پروبلمز ہے اس سے پہلے لاگ ڈاؤن بھی ہوا ہے اور بہت نقصان ہوا ہے یہاں پر اسی لئے جو یہ راج نیتی چل رہے ہیں اس وقت بول رہے ہیں کہ ہم سڑک بنائیں گے ہم روڈز بنائیں گے انہوں نے بہت سارے وعدے کیے ہمارے ساتھ کشمیر کے لوگ بہت ہی زیادہ ٹھنڈ میں بھی ووٹ کرنے پہنچے جب برف پڑ رہی تھی تب بھی ووٹنگ ہوئی جب وہ کشمیر کے ہنٹر لینڈ یعنی انترونی علاقوں میں ایک جلسے سا ماحول رہا یہ بڑگام کی تصویر ہے اس جگہ کا نام آپ اکثر آتنکیوں کے انکاؤنٹر کیلئے سنتے ہوں گے دیکھئے یہاں لوگ کیسے اندوستان کے سمویدھان میں یقین رکھتے ہوئے ووٹ ڈالنے پہنچے تھے سب کام ہو جائیں گے انشاءاللہ سڑکیں بھی ٹھیک ہو جائیں گے پاور واؤ بھی ٹھیک ہو جائیں گے کوئی کام نہیں ہوا ہے یہاں کے روڈس جیسے تھے ویسے ہی رہے گئی کچھ نہیں کیا اس حاجن میں راستہ دیکھو وہ بھی خراب ہے پانی بھی نہیں آتا یہاں بھی نوجوان ہیں وہ بھی بچار یہاں کام نہیں کرتا ہے سب سے بڑی بات ہے جو ہمارے بانڈی پورا حاجن ہے وہاں کے روڈس سب سے بہت ہی خراب ہے آرٹیکل 370 ہٹائے جانے اور جمہو کشمیر کو یوٹی بنانے کے بعد پہلی بار جمہو کشمیر میں ہوئے ڈی ڈی سی چناؤں بینہ کسی حنصہ کے ختم ہوئے ایسا پچھلے تیس سالوں میں پہلی بار دیکھا گیا جب چناؤں کے دوران پورنگ بوتس پر ووٹروں کی لمبی لمبی لائنز اور ووٹروں کے چہروں پر ایک نئی امید کی مسکان دکھ رہی تھی ایک طرف ایل او سی اور ایل ای سی پر ٹیمپریچر بہت ہائی ہے برف پڑ چکی ہے دونوں ہی مورچوں پر آمنے سامنے کھڑی سینائیں ایک دوسری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی ہیں ید کا خطرہ ہر پل منڈ رہا ہے تب جمہو کشمیر میں سکون سے ہوئے یہ چناؤں ثبوت ہیں کہ پاکستان پہلی سٹیج میں ہار گیا ہے جمہو کشمیر میں ڈیڈی سی چناؤں سے نہ صرف جمہو کشمیر کی راج نیتک تصویر بدل گئی ہے بلکہ بڑی سنخیاں میں چناؤں میں لوگوں کا بہر آ کر حصہ لینا لوگ تنتر کی بھی سب سے بڑی جیت ہے کیمرامائن ناصر خان کے ساتھ میں منظور میر انڈیا ٹی وی سری نگر